بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں البیک فرائیڈ چکن آئیے دیکھتے ہیں اس کی ڈیٹیل ریسیپی تو سب سے پہلے چکن کو اچھی طرح واش کے بعد اس کو تھنڈے یعنی کے آئس کیوب والے پانی میں تھنڈا پانی لے لیں یا تازے پانی میں برف ڈالیں اس میں آپ 2 ٹیبل سپون وینیکر کے ڈالیں اور اس کو حافی نار یعنی کے آدھا گھنکی کے لیے بھیگا رہنے دیں اور اس میں تھوڑا سا سالٹ ڈالیں ہاں تھوڑا سا دال دیں یہ برائن کرنے کے لیے ہوتا ہے چکن کو اس سے جو فرائیڈ چکن ہوتا ہے باہر سے تو خریسپی بناتا ہے لیکن اندر سے اس کی بہت سافتنر سی آتی ہے اس کے بعد ہم اس کو واش کریں گے اب ہم اس کو رکھ دیتے ہیں ایک سائٹ پہ چکن جو ہے وہ برائن ہو چکا ہے اس کو اچھی طرح واش کر لیں گے چکن ہم نے واش کر لیا ہے اچھی طرح اس کو آپ نے ڈرائے کرنا ہے چکن ڈرائے ہو گا تو مارینیشن بھی اس پر ٹک جاتی ہے اور ٹیسٹ بھی زیادہ آتا ہے پانی جب چھوڑتے ہیں اپنا تو مارینیشن سوافٹ ہو گیا اس کے اوپر سے اتر جاتی ہے لان کا کپڑا لے کے آپ اسے بھی ڈرائے کر سکتے ہیں یہ میں نے اس کو ڈرائے کر لیا ہے اچھے طریقے سے سارے چکن کو تاکہ یہ میں بار میں پانی نہ چھوڑے فیلنگ اس کی تیار کر لیتے ہیں جو چکن کے اندر فیل کرنا ہے مسالہ اس میں آپ نے اولیو ایل لینا ہے آپ نے 4 ٹیبل سپون میں میں نے چیلی پاورڈر ڈالا ہے 1 ٹیبل سپون آپ اس میں سالٹ ڈالیں گے اس میں سینیمن پاورڈر یہ سینیمن دارچینی تھی میرے پاس آپ نے اس کو پیس لینا ہے 2 ٹیبل سپون بن جائے کیونکہ ہمیں فیلنگ کے لیے جو ہم انجیکٹ کریں گے اس کے لیے چاہیے اور کچھ ہمیں اس کی مرینیشن کے لیے چاہیے 1 ٹیبل سپون اس میں سینیمن پاورڈر ڈالیں اچھی طرح میکس کریں اس کے اندر تھوڑا سا ہم وینگر بھی ڈالیں اس میں سینیمن پاورڈر دارچینی کا پاورڈر ہے وہ پاورڈر بہت باریک کرنا ہے پاورڈر بہت باریک کرنا ہے اب میں اس میکسچر کو سینی کر لوں گے کیونکہ مجھے یہ تھوڑا سا سیرنج کے حساب سے تھک لگ رہا ہے آپ نے سینیر تھوڑا سا موٹا والا لینا ہے بہت باریک سینیر نہیں تاکہ یہ میکسچر ہے اس کے چیزیں اندر چلے جائے سینیر چینج کیا ہے کیونکہ مجھے تھوڑا سا باریک سینیر پاورڈر اور اس میں سے اتنا مسالہ نہیں جا رہا تھا جو مسالہ ہمارا بھج جاتا ہے یہ ہم ویسٹ نہیں کریں گے یہ جب ہم اس کی انجیکٹ کرنے کے بعد جو مرینیشن کریں گے اس میں ہم یہ ہم یہ کریں گے یہ اب آپ نے سیرنج میں فیل کرنا ہے یہ اس کو سیرنج میں فیل کرنا ہے اور اس کو اندر کر کے تھوڑا سیرنج ہلکا سا سوراک کرنے ہلکا سا پریس کرنا ہے جب میں نے کیا تھا وہ سارا اوئل چلی پاورڈر جو بھی مکسچر سب میری آنکھوں میں اس کو پہلے سوراک کرنا اور ہلکے سے پریس کرنا اس سوراک کو فیل کریں دیکھیں جب سوراک سے باہر آجائے گا اس کا مطلب ہے کہ وہ فیل ہو چکا ہے آپ نے اندر والی سائٹ پہ اس پہ سوراک کرنا ہے چھوڑا تہنے چھوڑا سا کبھی چھوڑا تک چھوڑا چھوڑا کریں اور تک آئنا خلائے چھوڑا اور چھوڑا تک سوراک سے بہتر ہیں آپ کو یہ اصل کیانستہ ل نظر اور مرینیشن سا بھی کھولئے کے لئے روز کو مارینیشن سے موجود کریں اپنے گھر مرینیشن ساچ transfانی شرکتے ہیں اس کے لئے آپ کو ایک ادر انڈا چاہیے ہوگا اس میں آپ ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں 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 اگر سرچا ڈالیں dude ڈالیں ڈالیں ڈافٹم ڈالیں 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 گے ڈال آپ کی سئی 가능 patter embora ڈالیں ڈال ویڈ کو دست کر mural بھی بہرานک بہتر پانز ٹ ملوک 2 ب lading ایسے پر کچھے گی ٹھیکن میں اگر اوائل ڈالیں اس کو اچھی طرح سے پہلے میکس کریں اب آپ نے چکن کا پیس لینا ہے ایک ایک کر کے اس میں ڈالیں یہ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں بن رہا چپک نہیں رہا آپ تھوڑا سا اس میں مائدہ اور ایڈ کریں اس کو اچھی طرح میکس کریں تاکہ یہ چکن کو ساتھ سٹیک ہونا چاہیے مسالیں جب سٹیک ہوگا تب ہی اس کی کوٹنگ اکرے گئے لیکن آپ جب میدہ ایڈ کرتے ہیں تو نمک آپ نے اپنے دھیان رکھنا ہے وہ آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کریں ایڈ زیادہ اور نمک کام ہو پھر بھی وہ ٹیسٹ نہیں نکلتا بیلنس نہیں ہوتا اس کے اندر 1 ٹیبل سپون جنجر گارلک پیسٹ پیسٹ بھی ایڈ کریں اس کو اچھی طرح آپ نے کرنا ہے اس کے اندر یہ مرینیشن بھی چلے جائے گی جب آپ باہر کوٹنگ کریں گے تو وہ اندر سے نکلے گی نہیں اس کا چھپکی رہے گی اب اس کو ہم نے رکھ دینا ہے 4 6 hours جیسے آپ کو لیکن اگر آپ نے جلدی ہے آپ کو 4 hours 2 hours پہ بھی کر سکتے ہیں لیکن 4 hours میں 6 hours میں تو جو بیسٹ رہے گا ہمیں چاہیے ہوگا بٹر ملک ایک کپ دودھ کا لے لیں نورمال ٹیمپریچر اس میں ایک چمبر وینیگر اور اس کو تھوڑا سا میکس کرتے ہیں اس کو میکس کر دیں اس کو 10-15 منٹ کے لیے رکھنے تو آپ کا بٹر ملک ریڈ ہو جائے گا اس لوگ پانی میں بھی کرتے ہیں لیکن مجھے اس کا ٹیسٹ زیادہ بہتر لگتا ہے اسی لیے میں بٹر ملک کوٹنگ کے لیے ہمیں چاہیے کوٹنگ کے لیے ہمیں چاہیے 2 ٹیبل سپون اس میں کون فلور ڈال لیں گے اس میں میدہ ڈھیڑ سالہ ڈال لیں گے ایبن ڈھیڑ کپ اس میں میدہ ڈالا ہے اس میں ہلکا سا نمک ڈالتی اور تھوڑی سی بلیک پیپر پرنا وہ بلکل پھیکی پھیکی سی لگتی اس میں ہلکا سا میٹ فلور ڈال لیں گے آٹا جو گندوں گا آٹا اب اس کو اچھی طرح مکس کر لیں مکچر کوٹنگ کا ریڈی ہو گیا ہے یہ ہمارا بٹر ملک بھی ریڈی ہے ہم نے یہ نکال لیا ہے اب ہم اس کی کوٹنگ کریں گے ہم یہ لیں گے ایک پیس اچھی طرح اس پہ کوٹنگ لگ چکی ہے دیکھیں یہ لگی ہوئی ہے اس کو اب ہم میدے میں ڈالیں گے اچھی طرح آپ نے دبا دبا کے دبا دبا کے اس کو کوٹنگ کریں اب اس کو ہم بٹر ملک میں ڈپ کریں گے ایک دفعہ بٹر ملک میں ڈپ کر لیا اچھی طرح پھر سے میدے کی کوٹنگ کوٹنگ اچھی ہوں کچھ لوگ جو ہے وہ زیپ پیک میں ڈال کر کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے اب اس طرح ہم سارے پیسز کو کوٹ کر لیں گے یہ سارے اچھی طرح کوٹ کر کے رکھ لیا ہے اب ہم ان کو one by one فرائی کریں گے بہت ہے یہ ہیٹ ہو چکا ہے اور ہمیشہ فرائن کا یہ رول ہے کہ گھی اچھے گرم ہونا چاہیے یہ دیکھیں جی اب ہم اس میں ڈالیں گے اس میں ڈائیں گے اس کو ایک دم ہلاتے نہیں ہونا نہیں تو کوٹنگ تکتی نہیں ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا پکنے لیتی ہیں ایک سائد سے پکنے لیتی ہیں ایک طرف سے کوٹنگ اچھی طرح اس کے اوپر سیٹل ہو جائے جی اب ایک طرف سے کوٹنگ اچھی طرح سیٹل ہو گئی ہے اب ہم اس کو سائیڈ چینج کریں تقریباً 3-4 منٹ لگی جاتے ہیں دیکھیں کہ یہ سیٹل ہو گئی ہے میڈیم رکھا ہے چکن اندر سے بھی پک جائے ویسے تو وینگر وغیرہ ہوتا ہے اس سے وہ جلدی جاتا ہے اس کو ہم نے گولڈن براؤن کرنا ہے سائیڈ چینج کریں اس کو 3-4 منٹ آپ نے اسی طرح ہی فرائی کرنا ہے میں دبل فرائی کرتی ہوں پھر دوبارہ سے سائیڈ چینج کرتی ہوں یہ سائیڈ چینج کریں سب پسیس کی بس اب یہ لاسٹ ہے اب آپ نے تھوڑا سا فلیم ہائی کردینا ہے یہ اب جو ٹائم ہے اس میں چکن جا وہ ہوگا ہے میڈیم تو ہوگا اس میں اچھا کلر آج ہے یہ گولڈن تا تو ہو چکا ہے اب میں اس کو گولڈن براؤن کروں یہ باہر میڈے کی گولڈن ہوتی ہے میڈر تو میڈر کلر بہت دیس ہے سارے پیسی جہاں آپ نے کھا لیں یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گیا ہے اتنا کرسپی سا ٹیکچر آیا ہے خوشبو بہت اچھی آرہی ہے اس کی خوشبو بہت اچھی آرہی ہے اس کی خوشبو بہت ہی زبردست آتی ہے دیکھیں کس قدر کرنچی بنا ہے یہ یہ ریڈی ٹو سرف ہے اس کو البیک گارلک سوس کے ساتھ آپ سرف کریں گے البیک گارلک سوس کی ریسپی میں آپ کو بتا دوں گی اپنی ویڈیو میں اور اس کا جو لنک ہے وہ بھی ٹیک کر دوں گی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں یہ بہت مزا کی بنتی ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ بھی گئے جائے گا تینک یو نہیں مرسل نہیں 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 موسیقی